بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے سنمبر انیس سو پین ساٹھ جناب والا چھے سنمبر انیس سو پین ساٹھ کے وہ دن تھا جس دن ایک گیدر نے شہر کے پینرے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جناب والا یہ وہ دن تھا جس دن پاک بھارت نے ہماری سرزمین پر قبضہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی جناب والا دشمن ایک بات بھول چکا تھا جس ملک پر وہ قبضہ کرنے چاہ رہے ہیں اس ملک کی حفاظت کے لئے اس کے جان نساروں کہ لہو بولتا ہے جناب والا لیکن ہمارا دشمن ایک بات بھول چکا تھا جس ملک پر وہ قبضہ کرنے چاہ رہے ہیں اس ملک کی ریاست مدینہ پاک کی طرح لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی جناب والا اگر ہم دوسری طرف تاریخ کے عورات پر لٹ کر دیکھیں تو میں کئی ایک لطداد مثال مدینہ جو یہ ثابت کرتی ہے کہ لہو بولتا ہے جب گر پڑا کے میدان میں حضرت امام حسین نے یزید کے آگے سر چکانے سے انکار کیا اور علم بغاوت بلند کرنے سے انکار کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے جب پاک فوج نے اپنے سینوں پر بانگ بانگ کر جو انڈا کے موقعوں پر دشمن کے ٹینکوں کے آگے کبستان قائم کر کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے تورے حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری ترے انتہا کے بعد جب کشمیریوں پر گولیاں برسائی جاتی ہیں تو دشمن ایک بات بول چکا ہوتا ہے کہ لہو بولتا ہے جب فلسطینوں پر زلیری گیس پھینکی جاتی ہے تو دشمن ایک بات بول چکا ہوتا ہے کہ لہو بولتا ہے میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شیر سے کرنا جاتا ہوں دشمن میرا نشان مٹانے پہ ہے بزید دشمن میرا نشان مٹانے پہ ہے بزید میں بے سنا کے نوک پر سر چھوڑ جاؤں گا لسکر کریں گی میری دلیری کے تسکرے میں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا